بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احمد ایاز ہے ایم کنسلٹر نیفرولوجسٹ ایٹ شیخ زید میڈیکل کمپلیکس لاہور اور میں اپنی ایوننگ پریکٹس احسان ممتاز ہسپٹل لاہور منصورہ ہسپٹل لاہور اور شریف سرجمیٹ ہسپٹل اکارا میں کرتا ہوں ٹوڈے ٹاپک ایز کیڈنی ڈزیز گردے کے خرابی کی وجہ کیا ہے اس کے کاؤزز کیا علامات ہو سکتی ہے پیشنٹ کو اور کیسے علاج کیا جائے اور لائف ٹائل موڈیفکیشن کیسے کی جائے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے گردے کی بیماری کیا ہے گردے کی بیماری دو قسم کی ہوستی ہے ایک اکیوٹ کرنی انجری اور دوسرا کرونک کرنی انجری اکیوٹ کرنی انجری سے مرات یہ ہے کہ آپ کے گردے ایک دم خراب ہو جائے ایسے مریض پہلے بلکل نارمل ہوتے ہیں ان کا گردوں کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا یا اگر ہوتا بھی ہے تو بہت مائنر سے ہوتا ہے ایسے مریضوں میں کریٹنین یا گردے کا ٹیسٹ ایک دم بڑھتا ہے گردے کا فنکشن ایک دم کم ہوتا ہے اس کے علاوہ پشاپ بند ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ الٹی مطلی بھیوشی بغیرہ ہو سکتی ہے جو اکیوٹ کرنی انجری ہے وہ موسٹلی دنوں میں اور ہفتوں میں ہوتی ہے اور موسٹلی اکیوٹ کرنی انجری دیفائن کی جاتی ہے اگر تین مہینے سے کم گردے کا مسئلہ چل رہا ہے اکیوٹ کرنی انجری جو ہے وہ کن وجہات کی وجہ ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلی وجہ ہے یہ ہے کہ بلڈ پیشر آپ کا بہت لوگ ہو جانا وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہارڈ اٹیک ہو اس میں بلڈ پیشر لوگ ہو جائے انفیکشن جو جسم میں پھیل جائے اس کے وجہ سے بلڈ پیشر لوگ ہو سکتا ہے خونز آیا ہو اس کے علاوہ پرینگننسی میں خونز آیا ہو یہ بیسک وجہ ہے جس کے وجہ سے بلڈ پیشر لوگ ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے بلڈ پیشر لوگ ہو جائے موسٹلی سسٹولک بلڈ پیشر جو پرول بلڈ پیشر اگر سو سے کم ہو جائے اور ڈیسٹولک بلڈ پیشر جو نیچے بلڈ پیشر اگر ساڑ سے کم ہو جائے اور وہ کچھ منٹ کچھ سیکنڈ رہے تو وہ گردے کو ڈیمیش کر دیتی ہے اس کے علاوہ جسم میں انفیکشن سب سے کامن پشاپ کے انفیکشن اس کے علاوہ جسم میں کوئی بھی انفیکشن وہ گردے کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور اپیوٹ کے نینجری کر سکتی ہے اس کے علاوہ نیفرو ٹاکسک ڈرگز وہ دوائیا جو گردے کو ڈیمیج کر سکتی ہے چاہے وہ الوپیتی ہو چاہے وہاکیمی ڈیمیوائی ہو وہ گردوں کو ایک دم شٹ ڈاؤن یا خراب کر سکتی ہے اس کے علاوہ کانٹراسٹ جو سیٹی سکین یا کسی بھی پرسیجن میں آپ دے سکتے ہیں وہ بھی گردے کو ڈیمیج کر سکتی ہے ان مریضوں میں موسٹلی ڈیالیسیز کی ضرورت نہیں پڑتی موسٹلی آئی وی میڈکیشن سے یا پراپر ٹریٹمنٹ سے ویدن 3 to 6 ویکس اور موسٹلی ویدن 3 مانت پیشنٹ کا کڈنی فنکشن موسٹلی فولی ریکاور کر جاتا ہے اور کبھی کبھی پارشلی ریکاور کرتا ہے ان مریضوں میں کبھی کبھی ڈیالیسیز بھی کرنا پڑتے ہیں اور ایسے مریضوں میں ڈیالیسیز جلدی اور بار بار کرنے پڑتے ہیں موسٹلی ایسے پیشنٹ کا ڈیالیسیز یا کڈنی فنکشن اپروف کرنا لگ جاتا ہے تو بند کر دیتے ہیں جو دوسری بری وجہ اور دوسرا وجہ گردے فیلیر کا وہ ہے کرونی کرنی ڈیزیز کرونی کرنی ڈیزیز کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے گردے کی خرابی سٹرکچر یا کیمیکل یا گردے کا فنکشن تین مہینے سے زیادہ خراب چل رہا ہو یہ مہینوں اور سالوں میں شروع ہوتا ہے اور اس کے علامات انفورچنیٹلی بہت کم ہیں پیشنٹ کے کریٹنین سلوری بڑھتی ہے پیشنٹ کو سیمٹمز بہت کم آتے ہیں اور گردے کا فنکشن بہت سلوری ڈیگریز کرتا ہے مہینوں میں اور سالوں میں کرونی کرنی ڈیزیز کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ڈیمیٹیز ہر سال میں سے بارہ لوگوں کو شوگر ہے شوگر is the most leading cause of kidney failure گردہ خرابی کی سب سے بڑی وجہ شوگر ہے شوگر پورے جسم کو افیٹ کرتی ہے شرانوں کو نسوں کو اسی طرح گردے کی شرانوں کو افیٹ کرتی ہے اگر شوگر کنٹرول نہ ہو انکنٹرول رہے اور شوگر کی کم دیکیشن جاری رہے تو گردے کو ڈیمیج ہو جاتا ہے انفورچنیٹی شوگر اگر ایک دفعہ گردے کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے تو وہ ریورس سیمبل نہیں ہو سکتا اس کو ہم منیج کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں لیکن ریورس نہیں کر سکتے دوسری بری وجہ گردہ فیل ہونے کی جو chronic kidney disease کی ہے وہ ہائپرٹینشن ہے ہائپرٹینشن بھی شوگر کی طرح شرانوں کو ہسٹ کرتی ہے اور اگر blood pressure control میں نہ کیا جائے proper دوائیوں کے ساتھ lifetime modification کے ساتھ تو وہ بھی شرانوں کو ڈیمیج کرتے ہیں خاص طور پر گردے کی شرانوں کو تو وہ گردے کو ڈیمیج کر دیتی ہے انفورچنیٹی یہ بھی irreversible ہے اگر لیٹ پریزنٹیشن ہو اس کو بھی ہم منیج کر سکتے ہیں لیکن بلکل ریورس نہیں کر سکتے ہیں ترسی وجہ جو گردہ فیل ہونے کی پاکستان میں ہے وہ گردے کے پتری ہے چوتھی وجہ جو گردہ فیل ہونے کی ہے وہ ہم protein ureia جیسے ہم nephrotik syndrome یا glomer nephritis کہتے ہیں پانچی وجہ گردوں میں تھیلیا ہونا جو پیدایشی ہوتی ہے فیل ہونے کی ہے اور چھٹی وجہ حکیموں کی دوائی کھانا یا ایسی درد کی دوائیہ unprescribed مسلسل کھانے کی وجہ سے گردے فیل ہونے کی وجہ بنتی ہے ابھی اولادوک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے اولادوک والٹ میں 200 رپے کا کریڈٹ حاصل کریں اگر بہت زیادہ بھی آئے تو پیشن کو جو علامات شروع شروع میں آتے ہیں وہ تھکان جلدی ہو جانا چلتے پیٹتے سانس خراب ہو جانا یا بھاگتے ہوئے سانس خراب ہو جانا پاؤں میں سوجن ہو جانا دل متلانا بغیرہ بغیرہ یہ چار پانچ بیسک علامات شروع میں آتی ہیں موسٹلی پیشنٹ جو ہمارے پاس پیزن کرتے ہیں کڈنی کلینک میں وہ بیسکلی لیڈ سٹیج میں آتے ہیں جب ان کے گردے کافی زیادہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس وقت ان کو علامات آنا شروع ہوتی ہے جیسے الٹی آنے جسم میں خارش ہونا پشاہ میں کمی ہونا پشاہ میں خون آنا چربی آنا پورے جسم میں سوجن ہو جانا چلتے پٹتے یا لیٹے لیٹے بیٹے سانس چڑھ جانا جھٹکے لگنا یا خون کے الٹی بغیرہ آنا تو کڈنی کے سمٹمز انیشنی نہیں آتے اس لئے موسٹ او دو پیشنٹ خاص طور پر ہماری کلینک میں ہمیں جو observe کیا ہے وہ لیٹ پریزنٹیشن کے ساتھ آتے ہیں کڈنی فیلیر کی وجہ میں آپ کو بتا دی ہے سمٹمز بتا دی ہے کڈنی فیلیر کیلئے جو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ سکے گردے کا فنکشن کیوں خراب ہو رہا ہے وہ کچھ بیسک ٹیسٹ ہے وہ ہے پشاہب کا ٹیسٹ اس میں ہم پشاہب میں چربی دیکھتے ہیں کہ چربی تو نہیں آرہی جو initial علامات ہے گردہ فیل ہونے کی پشاہب میں خون آنا نہ نظر آنا یہ بھی initial علامات ہے گردہ فیل ہونے کی اس کے علاوہ ہم خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں گردہ فنکشن دیکھنے کے لیے کہ گردے کا فنکشن کتنا ہے اس کے علاوہ خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ گردے میں گردے میں خون کی کمی ہو جاتی ہے وہ دیکھنے کے لیے ایک بیسک ٹیسٹ ہے گردے کے مسئلے کو تشکیش کرنے کے لیے گردے کے جو مسئلہ شروع ہو جائے تو اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ گردہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ recoverable نہیں ہے کیونکہ initial stage میں گردے کا مسئلہ مینج ہو سکتا ہے پریونٹ بھی ہو سکتا اور کبھی کبھی ریورس بھی ہو سکتا ہے گردے کے علاج میں سب سے امپورٹنٹ چیز اگر پیشنٹ کو ڈیابیٹیز ہے تو ویل کنٹرول ڈیابیٹیز اب جتنا اچھا ڈیابیٹیز کو کنٹرول رکھے گے اتنا ہی گردے پہ شگر کے اثرات کام ہو جائے گے اتنا ہی progression اتنا ہی گردے خراب ہونے کی سپیڈ کو کام ہو جائے گے نمبر ٹو اگر آپ کو blood pressure ہے تو blood pressure کا adequate control شگر کی طرح اگر آپ کنٹرول میں رکھیں گے چاہے دوائی سے رکھے چاہے نمک کم کھانے سے رکھے چاہے ڈیٹی موڈیفکیشن سے رکھے تو وہ آپ کے گردے کے خرابی کی سپیڈ کو کم کر دے گا تیسی چیز جو کنٹرول کرنے کے لیے ہے وہ ہے کہ آپ گردے کے خرابی ہو گئی ہے تو گردے کے جو مسئلہ ہے جیسے خون کی کمی ہے اس کے لیے ہم خون بنانے والے injection لگا سکتے ہیں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اس کے لیے کیلشیم کی سپلیمنٹ دیتے ہیں فوسفیٹ زیادہ ہو جاتا ہے جس کے ویسے ہمیں فوسفیٹ کی رسٹرکشن کرنے پڑتی جیسے فوسفیٹ سے بنے والے چیزیں جیسے دودھ، انڈا، ساکھ، پالک وغیرہ کم کریں اس کے لیے اگر یوری کیسید ہے تو یوری کیسید کی دوائی کھائے جائیں کیونکہ دیکھا گیا کہ یوری کیسید بھی گردے کو ڈیمیج کرتا ہے اگر یوری کیسید کنٹرول میں رہے تو وہ بھی گردے کی ڈیمیج کو کم کر دیتا ہے اس کے لیے گردے کے جو بھی ڈیوشو ہے اس کو دائیو سہل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر گردے خراب ہو گیا ہے فور ایزمپل گردے کا فنکشن پندرہ پرسن سے کم ہو گیا ہے تو پھر اس کا دو ہی علاج ہوتے ہیں یا تو گردے کو واش کیا جائے جیسے آم زمان میں ڈیالیسیس کہتے ہیں ہفتے میں دو یا تین دفعہ یا نیا گردہ لگایا جائے یہ ابھی تک دو ٹریٹمنٹ ہیں گردہ فیل ہونے کی اس کے علاوہ اگر اس سے پہلے پندرہ پرسن گردہ کام کرنے سے پہلے آپ ہمارے پاس آ جائے تو اس کو دوائیوں سے منیج کیا جا سکتا ہے دوائیوں کی منیجمنٹ اقارن ٹو ٹیسٹ اقارن ٹو سیمٹمز ہوتی ہے اگر بلڈ پیشے ہو تو بلڈ پیشے کو منیج کیا جاتا ہے ڈیابیٹیز اور ڈیابیٹیز کو منیج کیا جاتا ہے کلشم اور فوسفیٹ کے مسئلے ہو سکتے اس کو منیج کیا جاتا ہے خون کی کمی کو منیج کیا جاتا ہے یوری کیسل ہے اس کی کم کیا جاتا ہے اور باقی جو مسئلے ہو سکتے ہیں اس کو منیج کیا جاتا ہے اگر آپ پندرہ پرسن گردہ کام کرنے سے پہلے آ جائے اگر پندرہ پرسن سے کم کام کر رہا ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن دو ہی ہوتی ہے یا تو مسنوی تو آپ کو مشین کے ذریعے گردہ واش کیا جائے یا پھر نیا گردہ جسے آم زبان میں ٹرانسپرانٹ کہتے ہیں وہ کیا جائے لائفٹائن موڈیفکیشن میں گردوں کا یہ ہے کہ اگر گردہ آپ کا خراب ہو گیا ہے تو سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ پروٹین انٹیک جو گوشت میں دالوں میں اور انڈوں میں ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے خاص طور پر ریڈ میٹ ریڈ میٹ سے مراد برا اور بکرے کا گوش کم کھایا جائے سالٹ انٹیک کم لیا جائے نمبر تھری پانی جو ہے وہ آپ کی باڈی سویلنگ اور آپ کی آؤٹپوٹ پر دکھا جائے گا اگر آپ کا پشاب کم آتا ہے سوچنے زیادہ ہوتے تو پانی کم پینا پڑے گا اور پشاب بابر دوائی لینے پڑے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ یوریکیسٹ کے لیے اگر یوریکیسٹ کا مسئلہ ہے تو یوریکیسٹ سے بنیوئی چیزیں جیسے گوشت ساگ پالک کا کم استعمال کریں سب سے امپورنٹ فوسفیٹ گردوں کو منزل میں زیادہ ہوتا ہے تو فوسفیٹ کے لیے ہمیں فوسفیٹ کم کرنے کے لیے دوائیہ بھی دینے پڑتی ہے اس کے علاوہ ڈائیٹری میں یہ ہے کہ دودھ انڈا دودھ سے بنیوئی چیزیں اور یہ کم کھائے تاکہ فوسفیٹ جسم میں جو پشاب کے ذریعے نکلتے ہیں وہ جسم میں کم رہے اس کے علاوہ بلہ پیشر کی منیجمنٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر دل کا مسئلہ ہے تو دل کے مسئلے کا علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سیگر سموکر ہے یا الکولیک ہے تو اس کو abstین کریں کیونکہ دونوں دیکھا گیا ہے کہ گردے کو ڈیمج کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ ہیوی ایکسرسائز نہیں کر سکتے اگر گردے کا مریض ہے لیکن لائٹ ٹو مانگرٹ ایکسرسائز is ریکمینڈڈ ان کینی فیلیر اس کے علاوہ یہ ہے کہ گردے کے مریضوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ دیسی گھی یا نہ سمال کرے آئل میں کھانا کھائے اور اگر آلیو آلیو آل سمال کر سکتے جاتیز بینی فیشری to کینی ڈیزیز اور کینی پیشن اس کے علاوہ یہ ہے کہ گردے کے مسئلے کو اندھا سمڑی یہ ہے کہ گردے کا مسئلہ برا کومن اور پاکستان میں بھی with every day it is more very prevalent in our community because پاکستان میں بھی ڈیابیٹریز جیسے پر دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے تو کرنی کیشوز ہمارے پاس بہت زیادہ آنا شروع ہو کیا ہے ٹیک ہوم میسیج یہ ہے کہ نمبر ون اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم جیسے پشاہب میں چل بھی آنا پشاہب میں پون آنا پاؤں میں سوجن ہونا چلتے پیٹتے سانس خراب ہونا تھکان ہو جانا یا کانسیمٹریشن کرنے میں کمی ہونا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ گردے کے ٹیسٹ جیسے پشاہب کا ٹیسٹ خون کا گردے کا ٹیسٹ اور خون کے ٹیسٹ کرائے تاکہ انیشلی اور اللی سٹیج میں گردے کا مسئلہ پکرا جائے اور پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک ڈاونلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ موسیقی موسیقی